تنقیدی سوچ فکر انگیز انشہ شارق علی تنقیدی سوچ زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اس سے مراد ہے معلومات کا بغور معاینہ اور تجزیہ کرنا زندگی میں معلومات چاہے ہمیں اپنے مشاہدے تجربے یا کسی رابطے کی صورت میں حاصل ہوئی ہوں اہم بات یہ ہے کہ ہم معلومات کو منوان تسلیم کرنے کے بجائے اس پر تنقیدی نظر ڈال سکیں اس معلومات کے حوالے سے جائز اور مناسب سوالات اٹھا سکیں سائنس، ریاضی، تاریخ، معیشت اور فلسفہ تنقیدی سوچ کے بغیر اپنا وجود حاصل نہیں کر سکتے تھے کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے اس کے شہریوں میں ایسی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ والدین ہوں یا استاد اپنے بچوں کو اور اپنے طالب علموں کو تنقیدی سوچ دینا آپ کی ذمہ داری ہے بچے اپنے مشاہدے کے حوالے سے اکثر اپنے سوالات کا آغاز کیوں سے کرتے ہیں ایسے ہر سوال کا جواب تمہارا کیا خیال ہے سے شروع کرنے سے ہم ان کے ذہن میں تنقیدی سوچ کا بیج بو سکتے ہیں ہر مشاہدے کے بارے میں انہیں اپنی ذاتی رائے قائم کرنے سے عملی زندگی میں بے حد مدد ملے گی مشاہدات کا موازنہ کرنا یا زدین تلاش کرنا نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ فکر انگیز بھی مثلاً کسی بچے کو اگر ایک سیب اور ایک سنگترہ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ دونوں میں کیا بات مشترک ہے اور کیا مختلف تو یہ بات اس کی ذہنی کشادگی میں بہت مددگار ہوگی بچے جب کہانی سنتے ہیں تو وہ کرداروں، ماحول، کہانی کے بنیادی پلوٹ اور چھوٹی چھوٹی جزیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیگر سنی ہوئی کہانیوں سے اس کا موازنہ ان کے مشاہدے کو اور وسیع کرتا ہے اگر بچے سے کہا جائے کہ وہ سنی ہوئی کہانی اپنے الفاظ میں دوبارہ سنائیں اور ان سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب اس کہانی میں موجود نہیں تو اس طرح ان کا ذہن سوچنے پر مجبور ہوگا پھر اگر کہانی اور اس کے کرداروں کے بارے میں خود ان کی رائے معلوم کی جائے تو وہ اپنے انفرادی خیال کے اظہار سے تنقیدی سوچ حاصل کریں گے ہو سکتا ہے وہ اس کہانی کا موازنہ اپنی زندگی سے کریں ہو سکتا ہے وہ پرانی معلومات کو نئے انداز سے عملی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں اپنے بچوں اور اپنے طلبہ کے ساتھ مل جل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا یا مختلف صورتحال کا موازنہ کرنا بہتر سے بہتر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا نہ صرف ان میں بلکہ آپ میں بھی تنقیدی سوچ بیدار کرے گا ایسی کہانیاں جن کا کوئی انجام نہ ہو یا بہت سے انجام ممکن ہو پڑھنے والے بچے کی تخلیقی صلاحیت پر مصبت طور پر اثر انداز ہوتی ہیں انسانی تاریخ میں تنقیدی سوچ کی اہمیت کی سمت متوجہ کرنے والا سب سے پہلا شخص سقرات تھا اس کا راستہ دانشمندانہ سوالات کا راستہ تھا اس کے سوالات سوچنے والے ذہن کو دو مختلف سمتوں بلکہ بعض اوقات کئی مختلف سمتوں میں لے جاتے اور پھر اسے ان راستوں پر چل کر خود اپنے لیے جواب تلاش کرنا پڑتا تھا ہم بھی اپنے طالب علموں اور بچوں کو تنقیدی سوچ سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں کسی تنازع کا فکری تجزیہ تنقیدی سوچ کو بیدار کرتا ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے اس تنازع کو پہچاننا اس کی صاف ستری وضاحت کرنا جسے ہم فلسفے کی زبان میں پریمس کہتے ہیں یا وہ بیانیاں جس پر ہمیں بحث کرنی ہے پھر ہم اس تنازع کے دونوں پہلووں پر دیانتدارانہ غور و فکر کرتے ہیں دونوں نکتہ نظر پر دلائل کا بغور متعلق کرتے ہیں بیانیے اور متبادل بیانیے پر اپنی توجہ کو بغیر کسی تاثب اور بغیر کسی بیرونی دباؤ کے منصفانہ انداز سے جانچتے ہیں مباحثے کے دوران جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں اس کے معتبر ہونے کو یقینی بناتے ہیں خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم معلومات کے منبع یا سورس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کیا وہ منبع قابل احترام ہے کیا اسے اس رائزنی کے حوالے سے اس موضوع پر مہارت حاصل ہے کیا اس موضوع پر تمام ماہرین کوئی مشترکہ رائے رکھتے ہیں یا نہیں ایک بات جو تنقیدی سوچ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم رائے فیصلے اور حقائق میں تمیز کر سکیں کیونکہ یہ بات بہت عام ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ رائے ذنی اور ذاتی فیصلے سادر کرنے کو حقائق بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ ہماری تنقیدی سوچ ہی سے ممکن ہے کہ ہم اس بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی زندگی میں درست فیصلوں کی طرف بڑھ سکیں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا ویلیو و سٹی شارق علی موسیقی موسیقی